بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ میں دانہ اکتا ہے اور کانوں میں امریہ ٹھونسی گئی ہے اس سے بچتے ہوئے آج کے لوگ چینلوں میں اور سیڈیوں میں اور کیسٹوں میں مختلف قسم کے ساس اور گانے سنتے ہیں وقتی لذت سے اپنے ایمان اور ایمان کی شان کو متاثر کرتے ہیں بہت نامناظر باتیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج سے واپسی پر مرمائے آپ کے چہرے انور سے خفگان معلوم ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کبھی ہسیں گے نہیں تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میں کیسے ہسوں میں نے اس رافیل کو دیکھا ایک آگے کیا ہوا ہے ایک پیچے اور سور جو ہے بنسری وہ مو کے ساتھ لگایا ہوا ہے بس اللہ کا حکم ملتے ہی بجانے شروع کر دیں گے اور جیسے ہی وہ بجے گا جتنے زندے ہیں مخلوقات آسمان و زمین میں وہ سب کے سب مر جائیں گے سور دو دفعہ بجے گا یا چار دفعہ یہ بھی قولانِ مشہورانِ لِأَهْلِ تَفْسِيرِ وَلَعْدِيثِ شابد الخادر کی رائے یہ ہے موضوع القرآن میں کہ چار برتبہ بجے گی جمہور کہتے ہیں کہ نہیں دو دفعہ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ و عدو لیلہ